میرے بازار میں چل رہی ہیں جو کراچی سے لے کر پشاور تک چل رہی ہیں لیکن ایمان ہے ایمان پہ خاتمہ ہو گیا تو جہنم تو ہو جائے گا لیکن جب کبھی سزا بھوکت لے گا تو اللہ جنت میں ڈال دے گا لیکن میرے بھائیو جہنم کو ایک لمحہ کیا سناؤں جبریل نے اللہ کے نبی سے فرمایا جہنم کی دیوار میں سوئی کے برابر سراخ کر دیا جائے تو اس سے جو آگ نکلے گی وہ ساری دنیا کو جلا کے راہ کر دے گی تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کامیاب کون ہے جن سے اللہ راضی ہو گیا کامیاب کون ہے جن کی نیکیاں وزنی ہو گئیں یہ کامیاب ہیں فَأَمَّا مَنْ فَقُلَتْ مَوَازِنُهُ فُهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ جن کی نیکیوں کا سرمایہ بینک بیلنس زیادہ ہوگا یہ کامیاب ہیں اور یہ عالی شان خوبصورت زندگی کے مالک ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِمْ مِنْ تَحْتِهَلَا اَنْهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ایمان عمل بنا کے اللہ کے پاس جانے والے جنت میں چلے جائیں گے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اگر تم اللہ کو راضی کرلو گے تمہارے گناہ ماف کر دے گا تمہیں جنت الفردوس میں ٹھگانہ دے گا عالی شان گھر بنائے گا یہ ہے بہت بڑی کامیابی یہ قرآن کا مفہوم ہے فَأَمَّا مَنُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُهَا اُمُقْرَؤُ كِتَابِيَا جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا وہ ایک نعرہ لگائے گا نعرہ یہ نعرہ نہیں مارتے جو بوشی میں آگے تو اس نعرے کو قرآن نے لفظ بنا دیا کیا خوبصورت انداز میں جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا نا اس ہاتھ میں آتے ہی پتا چل گیا کہ میں کامیاب ہو گیا میں کامیاب ہو گیا لہذا جون پیپر آئے گا کہ گا نعرہ بے ساکتا ایک شعواز وہ ایک چھوٹا سا الیکشن جیتے ہیں تو ان نعرے مار مار گلا پنا بٹھا لیتے ہیں تو جب اللہ کی رضا جیتے گا جنت کو جیتے گا اور جہنم سے بچے گا تو اس کے نعرے کی گونج تو سارے میشر میں آئے گی تو اس کو قرآن کتنے خوبصورت انداز میں لفظ میں پیروتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيْمِينِهِ فَيَقُولُهَا اُمُقْرَأُوا كِتَابِيَا لوگ کہیں گے ارے کیا ہوا کیا ہوا وہ کہے گا اقرأو کتابیہ اقرأو کتابیہ اقرأو کتابیہ او میرا پیپر دیکھو میرا پیپر میں پاس ہو گیا پاس ہو گیا ہمارا ایک دوست تھا سنڈر موڈلہ عبدالواحد بڑا ہم سارے نکھٹ ہوتے زمیداروں کے بیٹے تھے ہوسٹل میں کوئی نہیں پڑھتے تھے سورہ دن میں ساری دندگی کیسے پاس ہوتا رہا فیل نہیں ہو کل انگلیش کا پیپر ہے آج تک میں نے کچھ نہیں پڑھا کتاب اٹھائی یا اللہ میں کچھ نہیں پڑھے جڑا کل پیپر سوال آمنا میں نکٹ کے بکھا دے بسم اللہ اس وقت اللہ بڑا یاد آتا تھا نمازیں میں شروع ہو جاتی آگے پیچھے کوئی نماز نہیں پیپر سر پہ نمازیں شروع ہو گیا ٹوپیاں سر پہ آگئی لو جی کھولا دو چار صفحے ادھر پڑے ادھر پڑے حافظہ میرا اچھا تھا مجھے رٹا نہیں لگانا پڑتا تھا پھر بند کیا یا اللہ کل جڑا پیپر سوال آمنا میرے بانی کر کے کٹ دے میں کچھ نہیں پڑھا بسم اللہ پھر اس کو یہ کام میں بیس پچیس طفح کرتا تھا تو میں فیل اور میں آٹھویں میں سیکنڈ آیا سکول سنٹر موڈل میرے ٹیچر خوش ہونے کی بجے میرا کان پکڑ لیا اے تُو نکل ماری ہے تُو پڑھ دا تا ہے نہیں تُو سیکنڈ کے میں آ گیا ہے میں کہا جی بسم اللہ دی برکتنا بسم اللہ دی برکتنا تو وہ سارے ہم ایک جیسے تھے تو وہ قدرتی پاس ہو گیا قدرتی خوش قسمت دیتے پاس ہو گیا تو ہم کمرے میں بیٹھے تھے تو وہ آیا پھاگتا پھاگتا اس کے ہاتھ میں پیپر بھی تک وہ اے ویکو میں پاس ہو گیا وہ میری آنکھوں کے سامنے آگیا مرید کے کہا تھا عبدالوائے وہ اے ویکو میں پاس ہو گیا یہ جنت کا منظر کہا اے ویکو اقرعو کتابیہ اقرعو کتابیہ اقرعو کتابیہ میرا پیپر میرا پیپر میرا پیپر دیکھو میں پاس کہیں گے کیسے پاس ہو گیا مجھے پتا تھا میرا حساب ہونے والا ہے میں نے وقت زائے میری آنکھوں نے غلط نہ دیکھا میرے کانوں نے غلط نہ سنا میری زبان نے غلط نہ بولا میرے ہاتھ نے غلط نہ لکھا نہ پکڑا میرے پاؤں غلط نہ چھلے میری طاقت غلط استعمال نہ ہوئی میرا مال غلط نہ استعمال ہوا میرے بدن پہ دھبا بھی لگا گناہ کا تو رود ہو کے صاف کروایا صاف کروایا معفیاں مانگی توبہ کی آج میں پاس ہوں اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ فِي جَنَّةِ عَالِيَةِ قُطُوْفِهَ دَانِيَةِ قُلُوْ وَشْرَبُ هَنِيَةِ بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ میرے بندے اور بندی دونوں مرد اور جو بھی پاس ہوں گے انہیں خوبصورت زندگی مبارک ہو انہیں آلی شان زندگی مبارک ہو انہیں اپس آئیڈیل ہی شفتن راضیہ یاد رکھو سات برعظم میں آئیڈیل ہوم کوئی نہیں آئیڈیل ٹاؤن کوئی نہیں آئیڈیل لائف کوئی نہیں یہ سب امتحان ہے وہ جہاں امتحان ہوتا ہے وہاں آئیڈیل نہیں ہوتا وہاں تو رگڑا ہوتا ہے اس میں سے نکل کر آگے کامیابیوں کے ذینے لوگ چڑھتے ہیں تو اللہ کا پہلا اعلان ہوگا جس آئیڈیل کو کراچی میں ڈھونڈا تھا آئیڈیل لائف شروع کہاں فی جنت عالیہ آلی شان جنت کونسی جنت الفردو سے نزولا خالدین فیہا لا يبغون عنہ حیولا کونسی ایک اوپر کی جنت وَلَمَن خَاف مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان وہ جنتیں کیسی زواتہ افنان کیا پوچھتے ہو اس کی ایک ایک ٹہنی کا حسن ایسا ہے کہ ایک ایک ٹہنی کو دیکھ کر لاکھوں کروڑوں سال مزہ لیتے رہو تو تمہارا مزہ ختم نہ ہوگا زواتہ افنان اور کیسی جنت ہے فیہما عینان تجریان اس میں بہتے ہوئے چشمیں اور کیسی ہے فیہما من کل فاکتن زوجان اس میں ہر ہر پھل کی بوتات ہے اور کیا ہے مُتِقِئِينَ عَلَى فُرُش بَطَائِنُهَا مِنِ اِسْتَبَرَق وَجَنَلْ جَنَّتَيْنِ دَان قَالِینُوں پر بیٹھے ہوئے جنت الفردوس کا جو قالین ہے اس کے لئے نے عجب صفت بیان کی یہ قالین ہے اس کے اوپر پرنٹ ہے اور نیچے سادہ ہے جن کو نظر آرہا ہے ان کو سمجھ میں آرہا ہے یہ دیکھو یہ نیچے سادہ ہے اوپر پرنٹ ہے ٹھیک ہے سمجھے کرتہ پہنتے ہو تو کڑھائی یہاں ہوتی ہے یا بنیان پہ ہوتی ہے بولو بنیان پہ کڑھائی کر کے بعد چولے چاہتے ہوئے کھاؤ وہ بجی اے وے کھو وہاں زیب و زینت ہوتی ہے جہاں نظر آئے جہاں نظر آئے تو میں قربان جاؤں وہ یوں جنت الفردوس کے قالینوں کا جو اوپر والا حصہ ہے اللہ اس کو نہیں بیان کر رہا اس کو نہیں بیان کر رہا وہ یوں کہہ رہا ہے زبان حال سے کہ وہ جو اوپر والا پرنٹ ہے نا وہ میں تمہیں بتاؤں بھی تو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا نہیں آئے گا جو نیچے یہ دیکھو یہ مسلحے کا ادھر پرنٹ ہے یہ خالی ہے ادھر خالی ہے یہ سارا خالی ہے اور یہ ادھر پرنٹ ہے تو میرا رب کہہ رہا ہے میرے بندے بندیاں جو جنت الفردوس پہنچ گئے وہ جن قالینوں پہ بٹھاؤں گا نا ان کا نیچے اتنا خوبصورت ہے کہ یوں دیکھیں گے تو آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گی تو وہ جو اوپر والا پرنٹ ہوگا وہ کیسا ہوگا وہ کیسا ہوگا اور اس کے اوپر پھلیوں جھکے ہوئے ہوں گے ایسے جھکے ہوئے ہوں گے ان کا چھلکہ نہیں اتارنا پڑے گا ان میں سے گھٹھلی نہیں نکلے گی ان میں سے کوئی ویست نہیں ہوگا کوئی کچھا نہیں ہوگا کوئی کھٹا نہیں ہوگا ایک بدو آیا یا رسول اللہ جنت میں تو کوئی چیز تکلیف دینے والی کوئی نہیں آپ نے کہا بالکل آپ کا رب کہتا ہے کہ جنت میں بیر ہوں گے اور بیروں پہ تو کانٹے ہوتے ہیں تو آپ نے کہا اے میرے بھائی یخدد اللہ اشوا کہا اللہ انہوں کانٹوں کو کانٹوں کو نہیں اگنے دے گا ہر کانٹے کی جگہ اللہ ایک پھل نکالے گا وہ پھل تیرے سامنے بہتر ٹکڑوں میں کٹ کے اپنے آپ پیش ہوگا ہر ٹکڑے کا رنگ الگ ہوگا ذائقہ الگ اور خوشبو الگ ہوگی اور ہر لکمے کی لذت دوسرے سے جدا ہوگی دوسرے سے زیادہ ہوگی دوسرے سے مذہ بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا